یہ آج کے دن کا نام ہی یوم النہر کیونکہ آج کے دن سب سے اہم کام قربانی ہے اور سب سے عظیم کام قربانی ہے حالانکہ آج کے دن بہت سے کام انجام دیئے جاتے ہیں جو لوگ حج کرنے گئے ہیں دس ذو الحج کو انہوں نے جمرہ کبرہ کو کنکریاں مارنی ہیں اپنے سر کی حجامت حلق یا قصر کی صورت میں کربانی ہیں توافع افادہ کرنا ہے جسے توافع زیارت بھی کہتے ہیں اور صفحہ مروع کی سرعی بھی کرنے ہیں بہت سے کام انجام دیئے جاتے ہیں مگر یہ دن یوم النہر کے نام سے موصول ہے جس سے یہ بات فابض ہوتی ہے کہ آج سب سے اہم کام قربانی ہے تو قربانی کو آپ کم اہمیت نہ دیں کوشش کریں اچھے جاند من خریدیں اچھے پلے ہوئے خون والے اچھے گوشت والے یہ قربانی اللہ کو پیش کرنے ہیں نبی رسولان کی حدیث ہے افضد الحج السجو والعج بہترین حج اور سب سے افضل حج دو چیزوں کا نام ہے ایک بلند آواز سے تلبیہ پڑنا لبیک اللہم لبے اور دوسرا بہترین قربانی کرنا حالانکہ حج کے مناسب بہت سے ہیں تواف ہے سعی وقوف عرفہ ہے جمرات کی رمی ہے مزدلفہ کا مبیت ہے مگر فرمایا کہ بہترین قربانی سب سے افضل حج ہے جو اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم باقیتاً بہترین قربانی کریں مگر اس بہترین قربانی کے تعییر میں ریاکاری قطع نہ ہو یہ نہ ہو کہ جانور خرید کر باندھے اور کوشش ہو کہ دنیا ہمارے جانور دیکھیں پریسہ اخباری نمائندے ہیں اور وہ ہمارے جانوروں کو میڈیا میں پیش کریں ہماری تشریف وہ لاکھوں کا جانور اور قربانی اس ذرا سے بے احتیاطی اور ذرا سے ریاکاری کی لذت کی حصول میں برباد ہو جاتی لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ تقویہ منکو قربانی کرنے والوں یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا نہ اسے ان چیزوں کی حاجت بلکہ اللہ رب العزت کو صرف تمہارے دنوں کا تقویہ پہنچتا اگر تقویہ ہے تو وہ پہنچے گئے اور تقویہ کے ساتھ وہ قربانی بھی قابل قبول ہو اور اگر یہ دن تقویہ سے خالی ہے تو کچھ نہیں پہنچے گا نہ قربانی نہ تقویہ نہ کوئی عمل اور وہ عمل محض برباد ہو کچھ نہیں پہنچا موسیقی